دوستو کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ میں حمد ہونی چاہیے حوصلہ ہونا چاہیے اگر آپ ایک بار ناکام ہو جائیں تو پریشان نہ ہو اس میں شرمیندگی کی کوئی بات نہیں دوبارہ کوشش کریں اگر پھر ناکام ہوئے ہو تو جب تک کامیاب نہ ہو جائیں ہار نہ مانیں اور کوشش کرتے رہیں دوستو ناکامی کو ایک گفٹ سمجھیں کیونکہ اس سے آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چل جاتا ہے آپ کے اندر کتنے افارٹ ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے دوستو اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور انہیں بار بار نہ دہرائیں کیونکہ اکرمن اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور بزل پھر دہراتا ہے اگر آپ نے اپنی غلطیاں درست نہ کی تو آپ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور پھر زندگی بھر پرچتائیں گے ایک بار ہارو گے تو اگلی بار اور محنت کرو دوبارہ کوشش کرو دوستو ناکامی استاد ہے آپ ناکام ہو سکتے ہیں آج جتنے بھی لوگ امیر ہیں بل گیرز ایلن ماسک جیک مانجے سب ناکام ہو کر ہی کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے حمد نہیں آرہی حوصلہ نہیں چھوڑا اور آج ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے دوستو جب آپ پہلی بار کوشش کرتے ہیں تو آپ کو تجربہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے دوستو انسان تجربے سے ہی سیکھتا ہے ناکامی کے بعد کوشش چھوڑ دینے کی بجائے آپ کوئی سے سبق حاصل کرنا چاہیے دوستو ہم ہمیشہ پہلی بار کامیاب نہیں ہو سکتے سیکھنے میں تجربہ کرنے میں کامیاب ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہے ہم اکثر مایوس ہو جاتے ہیں اور دوبارہ ناکامی کے ڈر سے ہار مان لیتے ہیں دوستو کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ناکامی سے زد لگا لیتے ہیں زدی بن جاتے ہیں کوشش کرنا نہیں چھوڑتے دوستو کبھی بھی ہمت نہ ہاریں جو ہار مان لیتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے امید آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ